الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع تدوین میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور بنیادی کردار ادا کیا اور یہ کردار اور کوئی ادا نہیں کر سکا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا جو دورانیاں تھا خلافت کا 99 to 101 حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے عظیم و شان کردار ادا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو احیاء بخشا اس کو جمع کیا احادیث کو جہاں جہاں پر احادیث بکھ رہی تھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا اور آپ نے کس کس انداز سے کون کون سا طریقہ کار اپنایا کون سا میتھڈ اپنایا آپ نے کہ سارے لوگوں کو پیغام پنچایا تاکہ سب لوگ اس میں شریک ہو جائے اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کن کن افراد کو اس میں شریک کیا آپ کے بعد خطوط کو میں سامنے رکھتا اور آپ کے فرامین کو سامنے رکھتا ہوں پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جمع کرنے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کردار ادا کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وفاق کی طرف ایک خط لکھا بحثیت خلیفہ المسلمین آپ نے فرمایا فانزرو حدیثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجماؤ آپ نے اس کو علامہ ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری میں ذکر کیا اور تاریخ اسبہان میں بھی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فانزرو حدیثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تلاش کرو دیکھو جہاں جہاں سے تم کو ملتی ہیں فجماؤو وہ پورے کا پورا زخیرہ حدیث تم جمع کر لو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بقاعدہ طور پر فرمان جاری کر دیا بحثیت خلیفہ المسلمین یہ ہوتا ہے کردار ایک خلیفہ مسلم کا کردار ہوتا ہے کہ وہ زخیرہ حدیث کو یا جو اسلام کا بنیادی مصدر ہوتا ہے اس کو جمع کرنے میں اور اسلام کے جو اصولوں قوانین ہوتے ہیں اس کی جمع تدوین میں کردار ادا کرتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آرڈر جاری کیا تو تمام کے تمام لوگوں کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کرنے کی طرف ہوگی پھر اس کے بعد آپ نے اہل مدینہ کو خاتل لکھا آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تلاش کرو دونڈو دیکھو کہاں سے ملتی ہے اس کو جمع کرو لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ بس وہ جو جو حدیث ملتے گی وہ جمع کرتے گی آگے وہ بھی اقوال آ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے حدیث سے صحیح و سقیم کے لئے موضوعات کو پیچھے اٹانے کے لئے ان ساری چیزوں میں آپ نے کیا کردار ادا کیا تھا اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا اہل مدینہ کی طرف خات جو لکھا نا فرمایا کہ حدیثیں لکھ لو پھر اس کے بعد فرمایا فرمایا میں در رہا ہوں کہ علم اٹھ جائے گا اور جو افراد ہے رجال ہے اہل علم ہے وہ بھی اٹھ جائیں گے مجھے اس بات کا خوف ہے لہٰذا ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احاریث کو جمع کر دیا جائے اور یہ آپ نے ایک سرکاری سطح پر یہ آرڈر آپ نے جاری فرمائے پھر اس کے بعد آپ نے بقاعدہ طور پر جو مدینہ کے عامل تھے ابو بکر محمد بن عمر بن حزم ان کو آپ نے ایک خط لکھا اور اس خط میں عدرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب علیہ بما ثبتا من الحدیث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط لکھا اس کو امام دارمی نے روایت کیا اور جو اس سے پہلے میں نے اہل مدینہ کی طرف خط کا ذکر کیا ہے اس کو بھی امام دارمی نے سنن میں روایت کیا ہے آپ نے یہ لکھا جناب عامل مدینہ کی طرف آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکرہ حدیث ہے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو حدیث پر کام ہو رہا تھا مسجد نبی شریف میں حدیث پڑھائی جا رہی تھی وہ مدینہ پاک ایک مرکز تھا حدیث کا تو اس لئے انہوں نے بقاعدہ طور پر جو عامل مدینہ تھا اس کی طرف خط لکھا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکرہ حدیث آپ کے پاس موجود ہے وہ ہمیں بجوا دو اور برخصوص امرہ بننت عبد الرحمن کے پاس جو حدیثیں ہیں وہ بھی ساری مجھے بجوا دو مجھے خوف ہونے لگا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکرہ حدیث جتنا بھی ہے وہ اٹھنا جائے اور افراد جو ہیں وہ چلے نہ جائیں مجھے اس بات کا خوف ہو رہا ہے اس لئے آپ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے لیٹر بھی لکھا اور اس کے اسباب و وجوہات بھی بتائے کہ میں یہ احیاء سنت کی کوشش میں کیوں مصروف ہوں آج اگر کوئی بندہ احیاء سنت کی کوشش میں مصروف ہو تو آپ کو چاہیے نا آپ اس کا ساتھ دیں آپ کوشش کریں کہ ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے کیوں اس لئے کہ اس وقت میں جب تابعین کا دور تھا نائنٹی نائن ون ون یہ جو دور تھا یہ تابعین کا دور تھا اس وقت بھی اتنا خدشہ ہو گیا تھا آج تو بہت زیادہ خدشہ ہے آج تو مختلف طریقوں سے حدیث پر حملے ہو رہے ہیں کتابوں کو خاص کیا جا رہا ہے چند ایک کتابوں میں پورا زخیرہ حدیث کو محدود کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ سنت کا مزاک اڑاتے ہیں یعنی سنت پر عمل کرنے میں شرماتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے اس چیز کو سامنے رکھ کر وہ اس چیز سے شرمہ رہے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زندہ کرنا یہ صحابہ اکرام تابعین کی سنت ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا نام احجائد سنت ہے جو آپ نے ادا کیا تھا تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطوط تھے اور ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ بھی خاطر لکھا والی مدینہ کو کہ عمر بن عبدالرحمن اور قاسم بن محمد ان کے پاس جو زخیرہ حدیث اور علم جمع ہے وہ بھی مجھے بے دے فَقَتَبَهُ لَهُ تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہ جو سارا زخیرہ تھا وہ ان کو بجوا دیا تھا یہ سارے معاملات چل رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقاعدہ طور پر لیٹر جاری فرما رہے تھے اور احکامات جاری فرما رہے تھے تو ایک آپ نے حکمیں عام صادر فرمایا اہل علم کے لیے اس کی بھی بڑی اہمیت تھی وہ تو بقاعدہ پلین تھا کہ یہ مدینہ پاک کی حدیثیں جمع ہو جائیں یہ فلان فلان شخص کے پاس جو زخیرہ ہے وہ جمع ہو جائے فلان وفاق ہے فلان وزارہ ہیں ان کی ڈیوٹیا لگا دی ہیں اور یہاں پر سب کو حکم دیا گیا تمام اہل اہلیان علم کو حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا آپ نے فرمایا اما بعد فامرو اہل العلم این ینتشرو فی مساجدہم ارے اہلیان علم کو یہ حکم دو کہ وہ سب مسجدوں میں پھیل جائیں جہاں جہاں تک کسی کی اپروچ ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں وہاں تک پہنچیں وہاں جو جو لوگ مسجدوں میں آنے والے ملتے ہیں ان سے احادیث کو جمع کرو اور پھر فرمایا فَإِنَّ السُنَّةَ قَانَتْ قَدْ عَمِيْتَتْ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مردہ ہونے جا رہی ہے آپ اس کو زندہ کرو سنت کو زندہ کرو آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بقاعدہ طور پر کردار ادا کیا اور یہ جو ابھی میں نے بتایا اِنَّ سُنَّةَ قَانَتْ قَدْ عَمِيْتَتْ یہ المحدث الفاصل کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے جو امام رام حرمزی کی کتاب ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کردار ادا کیا اس طریقے سے پھر آپ نے علماء اکرام کی ڈیوٹی لگائی جو آمل تھے اس وقت ان کی ڈیوٹی لگائے جو بزراء تھے ان کی ڈیوٹیاں لگائیں اور جو اپنی خاص علماء اکرام اور ان کی کیبنٹس تھی ان کی ساری جوٹیاں لگائیں اور پھر بقائدہ طور پر زخیرہ حدیث جمع ہونے لگا جہاں جہاں تھا وہ جمع ہونے لگا اور پختہ طریقے سے ایک اصول بنا کر آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے بقائدہ طور پر علماء اکرام کی ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی کونسل تشکیل دی آپ نے اور اس میں ان کے سامنے جو بھی حدیث آتی ان کے سامنے رکھ دیتے آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بقائدہ طور پر علماء اکرام کی کمیٹی بنا دی اور ان کی تنہائے مقرر کر دی یہ نہیں تھا کہ ان کو اپنے معیشت کا بھی فکر لاحق اور وہ نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بقائدہ طور پر ایک لیٹر جاری فرمایا آپ نے فرمایا مروع اہل الصلاح آپ نے فرمایا جو زخیرہ حدیث کی صلاح کر رہے ہیں ان کے معاملے میں یہ حکم دو آپ نے یہ فرمایا ان کے معاملے میں حکم دو من بیت المال کہ ان کو بیت المال سے حصہ دیا جائے لِاللَّا يَشْتَغِلُهُمْ تاکہ وہ شامل نہ ہو جائیں یعنی مشغول نہ ہو جائیں کسی اور چیز میں تلاوت قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو انہوں نے معاملہ اور بوجھ اٹھایا ہے اس سے وہ کہیں دوسری جانب نہ چلے جائیں ان کا رجحان فکرِ معاش کی طرف نہ چلا جائے حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ علیہ وسلم بقاعدہ طور پر وہ کمیٹری تشکیل دے کے ان کو جو ایک فکرِ معیشت ہے اس سے آزاد کروایا اور بقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر ان کو یہ حکم دیا کہ اب آپ یہاں بیٹھ جاؤ جو پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث آتی جاتی ہیں آپ اس کی جانچ پر تال کرتے جاؤ اور اس کو زخیرہ حدیث میں جمع کرتے جاؤ اور یہ جو کمیٹری تشکیل دی اور ان کو فکرِ معاش سے آزاد کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر یہ کہا جاتا ہے جمع الفقہا فجمعو لہو اشیاء من السنن آپ نے فقہائے کرام علماء کرام محدثین اکرام کو جمع کیا اور آپ نے جب جمع کیا تو انہوں نے جو جو بھی احادیث ملی ان کو جمع کیا اور جو صحیح تھی وہ سامنے لے کے آئے اگر ان میں سے کوئی مسئلہ تھا ان کو حلدہ کیا اور بقاعدہ طور پر ایک خوبصورت زخیرہ حدیث حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کر دیا پھر وہی زخیرہ حدیث ہر طرف گیا اور اسی سے ہی پھر علماء اکرام آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو پڑھا تیرے میرے بھائیوں یہ کتنا بڑا کردار تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اے کاش آج بھی جو مسلمانوں کے سروراں ہیں ان کو بھی فکر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مردہ ہوتی جاری ہے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور جس معاشرے میں پیارے آقاری سلام کی سنت زندہ نہ رہے وہ معاشرہ بھی حقیقی طور پر زندہ نہیں رہتا لوگوں کا چال چلن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لیٹنا جاگنا سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ محفوظ نہ رہے کتابیں محفوظ ہاتھوں میں نہ ہوں کتابوں کی حد بندی کر دی جائے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی سارا زخیرہ جتنا بھی ہے اس کو پیچھے دھکیل دیا جائے تو یہ سب کچھ یقیناً یقیناً ہمارے لئے نقصان دے میرے بھائیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ احیاء سنت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور زخیرہ حدیث کو جو محدود کیا جا رہا ہے چند کتابوں کو جو نامینیٹ کیا جا رہا ہے اس زخیرہ حدیث کی حدت سے نکلیں وہ جو حد بندی ہے آقا علیہ السلام کے سارے زخیرہ حدیث کو لے کے آئیں اور معاشرے کے افراد جو ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں جن کے پاس ہم بیٹھتے ہیں جو ہم سے دین سیکھنا چاہتے ہیں یا جن کی توجہ انہیں اور توجہ کروانے کی ضرورت ہے ان کو پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث سکھائیں سنتیں سکھائیں ان کو ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کا سکھائیں ان کو بتائیں یہ جو آپ کو پھر تبدیل کر رہے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے یہ جو سرما آنکھوں میں لگانا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کیسے لگایا کرتے تھے اس طرح کی ہر قسم کی کوشش فرمائیں اور اپنے بیانات میں قصوں کی بجائے آقا علیہ السلام کی حدیث کو لے کر آئیں منگڑت چیزوں کو چھوڑیں جو زخیرہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتنا وسیعہ لاکھوں میں ہے کہ ہمیں ان قسم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور پیارے آقا علیہ السلام کا ہر فرمان وہ ہے جو دل میں جغہ بنانے والا ہے دل میں گھر کر جانے والا ہے یہی وہ زخیرہ ہے جس کے طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کا زیادہ تر رجحان واقعات اور قصوں کی طرف ہو چکا ہے حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنت اس کے بارے میں جتنی کوشش کر سکتے ہو اس کے احیاء میں اپنا کردار ادا کرو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں احیاء سنت میں اپنا مکمل طور پر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے ہر طرح کی اپنی خدمات صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعالی